السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سے بخیر وافید سے ہوں کہ میں ہوں زنیرہ شرف اور آج کی ویڈیو کا بیسکلی ٹاپک یہ ہے کہ کافی زیادہ دوست بیرونے ملک سے مجھ سے کانٹیٹ کرتے ہیں کافی زیادہ شہروں سے کرتے ہیں کہ یار ہمیں شوق ہے جانوروں کا لیکن ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اگر جگہ ہے تو ہمارے پاس چارہ نہیں ہے پھر جو باہر والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نے شوق کرنا ہے لیکن ہم ابھی ملک میں موجود نہیں ہیں جب ہم ملک میں آنا چاہتے ہیں تو ہمارا ارادہ ہے کہ ہمارے اتنے جانور ایٹری ٹائم موجود ہوں ہمارے مین کے کسی فارم پہ تو مجھے کافی دوستوں نے حکم کیا تھا کہ یار آپ کا ماشاء اللہ مال بھی ہے اچھا بھی ہے آپ کا ہر چیز مین کے پاس موجود ہے چارہ بھی ہے ہر چیز ہے تو آپ اپنا ایک سیٹ اپ کریٹ کریں تو ان کے حکم پر ہم نے ایک اپنا سیٹ اپ کریٹ کیا ہے سر اس میں ہوگا کچھ یہ کہ ہم آپ کے جانوروں کی خود کیر کیا کریں گے ان کی فیڈنگ کروایا کریں گے ان کی مکمل کیر کیا کر کریں گے آپ سے اب آپ ہمارے پاس دو طریقوں سے یا تین طریقوں سے جانور چھوڑ سکتے ہیں پہلا طریقہ ہے کہ جی چرائی والا جس کو میں مزید ڈسکس کرتا ہوں مین کے آگے ویڈیو میں دوسرا ہے جی وہ ہے تو اس میں آجتا ہے دیارے والا سسٹم ٹھیک ہے یہ دو طریقوں پر تو ابھی ہم ورک کر رہے ہیں تیسرا ہم جو کرنا چاہتے تھے پہلے وہ تھا ٹک والا سسٹم لیکن میری جب میں نے ویڈیو پہ پہلے میری آ چکی ہے تو میں نے کچھ دوستوں سے بات کی ی تو انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر ہم نے ٹک والا طریقہ چھوڑ دیا ہے باقی دو طریقوں پر ہم کام کر رہے ہیں اب جب چرائی کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں اب آپ کہیں گے کہ ہمارے شہر میں خود چرائی والا کام ہو رہا ہے مال نہیں کر رہا ہے ہم خود اپنے شہر میں دے سکتے ہیں تو اتنی دور آنے کا فائدہ کیا ہے بسکلی ہم نے سٹارٹ نیو کیا تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بندہ بھی فرض کیا آپ لاہور میں رہ رہے ہیں لاہور میں ا مجھے نہیں پتا کتنی چرائی ہے جتنی بھی چرائی ہوگی فر اگزمپل دس روپے ہے مثال دے رہا ہوں ہم آپ سے اس سے ٹونٹی پرسٹ آف چارج کریں گے ٹھیک ہے مال آپ نے میرا پہلے دیکھا ہے فارم آپ نے دیکھا ہے ایڈریس آپ کو پتا ہے چینل اپنا ہے ٹھیک ہے ہم اس سے ٹونٹی پرسٹ آف مین کے آپ سے کاؤسٹ کریں گے اگر آپ بیرونے ملک ہیں تب آپ کے لئے مشکل صرف اتنی ہے کہ آپ نے جانور خریدنا ہے خرید کر چھوڑنا ہے آپ سائی والا من� سے کوئی بندہ بھی دیں وہ جانور خرید دیں اور ہمارے ساتھ چھوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے ان سے بھی ٹونٹی پرسٹ آف پر چرائی لیں گے چرائی پر صرف ہم وہ ہم ان کے ہر قسم کا جانور بکری چھوٹے بچے سے لے کے بکری تک ہم چرائی کروائیں گے انشاءاللہ ٹوٹل ہم ان کے اچھی جو جانور اپنوں کی کیر ہوتی ہے ایسی کیر کیا کریں گے ٹھیک ہے کانٹر صرف وہ بندہ کریں جو ان کے چاہتا ہو کہ میں نے آپ کے ساتھ کام کرنا ہے الحمدللہ بہت زیاد ایسا سیٹ اپ لے کے آئیں کہ ہم بھی ان چیزوں کا شوق کر سکیں تو ہم نے اپنا بھی ایک من کے خود بھی کمانے کے لیے کیا اور آپ کا شوق پالنے کے لیے بھی نا یہ ایک سیٹ اپ کریئٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب دوسری بات ہے یہ دیارے والی دیارے میں من کے پنجابی سا لفظ ہے اس میں ہم وہ جانور بھی چھوڑتے ہیں جو بکری ہیں من کے بکری من کے ایک کراسنگ کے ایبل ہو اب یہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے جو بچہ ہے اس کو دیارے پر ریکھ لیں کیونکہ اس کا ہمیں نقصان ہے ٹھیک ہے آپ کو پہلے میں واضح کر دیتا ہوں ہم نے صرف آپ کی روزی بھی دیکھنی ہے اور اپنی بھی دیکھنی ہے دیارے پر صرف وہ جانور ہم چھوڑتے ہیں جو بکری من کے یا تو ایک دفعہ پہلے بچے دے چکی ہو یا وہ کراسنگ کے ہونے کے قابل ہو ٹھیک ہے اگر وہ پہلے پیگنٹ ہے تب دیارے پر چھوڑنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمیں فائدہ ہے اس لیے اب جرائی پر چھوڑیں گے اگر وہ کھالی ہے دودھ دے رہی ہے تھوڑا بہ ہو ٹھیک ہے تو ہم اس کو ہم ان کے کراس کروا کے اچھے بریڈر آپ نے ہمارے دیکھے ہیں ماشاء اللہ اچھے ہیں بورے ہیں وہ آپ کو خود پتہ کوالٹیک آپ کو انداز ہے ہم ان پر ورگ کرتے ہیں ان سے اچھی بریڈ لیتے ہیں پھر دیارے کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ جب بکری بچے پیدا کرتی ہے دو دیئے ایک آپ کا ایک ہمارا بکری آپ کی رہے گی بچہ جو آپ کا وہ بھی آپ کا رہے گا ٹھیک ہے پھر بچہ ہم اپنا لے رہیں گے آپ کا آپ کے پاس ٹھیک ہے اس طرح یہ سسٹم بڑ جاتا ہے بڑھتا آستا آستا بڑھ جاتا ہے لیکن دیارے پر ہمارے اگر وہ جانور نہیں لیتے جو ہم ان کے بچے ہوں کیونکہ ان پر ایک سال ہم محنت کریں گے پھر اس سال کے بعد ہم ان کو ہم ان کے کراس کرک کروائیں گے اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے اور آپ کو فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے بات وہ کرنی ہے جو آپ کے بھی مین کے مائن میں آجائے اچھے طریقے سے اور ہمارے بھی دونوں کو فیفٹی فیفٹی پرسنٹ ہو دونوں دونوں مین کے پارٹیوں کو فائدہ ہونا چاہی ہے تو یہ دو طریقوں سے ہم ابھی برک کر رہے ہیں اب باقی یہ ہے کہ مجھے کافی زیادہ دوست یہ کہتے ہیں وٹس ایپ پہ بھائی ہمیں کوئی جانور خرید دیں گیر آپ کو پہلے بھی اچھے صاحب کی ویڈیوز بھی آ چکی ہے میری بھی آ چکی ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی پر آپ اعتماد نہ کریں خریدنے کے معاملے میں ٹھیک ہے نا باقی گارنٹی ہم اپنے مال کے خود دیں گے کہ یہ ہمارا ڈریس ہے یہ آپ کی چیز ہے جب آپ چھوڑنے آئیں گے تب آپ کی وی ایشوں نہ ہو پیچھے سے کوئی چوری والا جانور کوئی اور حساب تاب ہوتا ہے وہ مکمل ریکارڈ آپ کو ٹوٹل ساتیسفیکشن آپ کو ملے گی ہمیں بھی ملے گی لیکن جب آپ نے جانور خریدنا ہے تو کسی پر اعتماد نہیں کرنا آپ نے خود خریدنا خود بندہ بیجا کریں وہ خریدیاں آ کے آپ دو کہتے ہیں کیا جی آپ کہتے ہیں بھائی ہمارا جانور خرید لو اتنی رینج کا خرید کے رکھ لو اب ہمارا بیسکلی کسی کے مائنڈ کا کسی کو بھی نہیں علم ہوتا ہم کیا کریں گے کہ کوئی بیس پچیس کا مثال دے رہا ہوں اللہ نہ کریں ہم ایسا کریں کوئی بیس کا جانور خرید لیں گے آپ کو پچیس کا دے دیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک آپ اپنا بندہ بیجیں جو چیز آپ کو پسند آتی ہے منڈی سے وہ خرید دیں اور لائیو خرید دیں ٹھیک ہے نا تو پھر آپ ہمارے ساتھ بھی چھوڑ سکتے ہیں اس سے ہمیں بھی مین کے سیٹسفیکشن ہوگی اور آپ کو بھی ایک سیٹسفیکشن ہوگی میں نے اتنے کا خرید ہے میرا یہاں موجود ہے ٹھیک میں انشاءاللہ ویڈیو میں ایڈ کر دوں گا میں مول بھی دیتا ہوں 0301 89 3564 زیادہ دوست کرتے کہ وہ ڈریٹ کال کر لیتے ہیں یہ نمبر میرے پاس موجود نہیں ہوتا صرف آپ اس پر ویڈس ایپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ جب آپ ویڈس ایپ پہ آئیں گے تو اب اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ بھی ڈیل کروں گا باقی اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ آپ کے جانوروں کی مکمل سیٹسفیکشن ہم آپ کو دیں گے ٹھیک ہے تو چلیں ویڈیو ای